صدرِ عالی وقار لفظ انسان ان سے نکلا ہے جس سے مراد پیار و محبت کے ہیں جنابِ صدر مدد کرنے والا بھی انسان ہے مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان ہے اور پکار سن کر نظر انداز کرنے والا بھی انسان ہے انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں خلقِ خدا کے لیے کس قدر درد موجود ہے کہ کیونکہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مگر اصل زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے جنابِ صدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہمارا تعلق تو اس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہوں نے غریب نادر مفلسوں یتیموں مسکینوں کو نواز کے ہمیں خدمتِ خلق کا درسیا ہمارا تعلق تو ان صحابہ سے ہے کہ جن کی زندگی کا شیوہ یہی تھا کہ ہمارا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے ہمارا تعلق تو عمر بن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں سے ہے کہ جنہوں نے راتوں کو جاک کر اس امت کو خدمتِ خلق کا درس دیا مگر افسوس صدر علی وقع ہے اگر ہم آج کے اس معاشرے پر نظر دھورائیں تو ہمارے مردہ زمین جس پہ غربت بھی شرم آ جائے اگر ہم یتیموں مسکینوں کی کفالت کرتے تو کوئی یتیم یا مسکین ماں باپ کی کمی محسوس نہ کرتا اگر ہم دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر کفالت کرتے تو کوئی بیٹی بد کردار کی حرام جا کی زینت نہ بنتی اگر ہم اپنے قرب میں بسنے والے جار کی خبر رکھتے تو کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوتا اگر ہم رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں روزے داروں کا خیال رکھتے تو کوئی روزے دار بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہوتا کہ دیکھا ہے میں نے شہر کے کودے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی صدر علی وقار ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اپنی اردگرد نظر دڑانی ہوگی کہ جہاں اس پاک سرزمین کے لیے خدمتگاروں نے خدمت کا حق ادا کر کے اپنا نام خدمت خلق میں سر فیرس کروایا کہ جہاں کچھ مسیحان امال لوگوں نے خلق خدا کے خدمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال اپنے پرائے سب کو ذرا مسکر آ کے دیکھ اپنے پرائے سب کو ذرا مسکر آ کے دیکھ شکریہ موسیقی